بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویڈیو 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 حلیتے ہیں میرا لیکن ویڈیو ویڈیو جو جیلل جو جی ماسٹر تو دوستو کیسے آپ سب اینڈ یہاں پر حاضر ہیں ایک اور نی برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ سو گائز آج کی ویڈیو میں ہم ایک ویوو کے دیبائس کو لے کر بات کریں گے میں نے چند دینوں پہلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا جن میں میں نے ویوو سمارٹ فون کی انبوکسنگ کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ویوو جو ہے 2021 میں بہت سارے اپنے نئے مارڈلز کو جو ہے لاؤنچ کرے گا اور اپنے پرانے مارڈلز جتنے بھی ہیں انہیں بالکل بند کر دے گا اب یہاں پر دوستو ویوو نے ابھی ریسنٹلی Y51 نے اس لاؤنچ کیا جس کا لوکو ڈیجائن کافی زیادہ فیمس ہوا اور کافی یونیک قسم کا لوکو ڈیجائن تھا اب اسی لوکو ڈیجائن کے ساتھ ایک نیا سمارٹ فون ویوو کا انٹریڈیوز ہو چکا ہے سیم ٹو سیم Y51 ایس والا لوکو ڈیجائن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ریم ویری انڈس میں کام ہے باقی سپیکس تقریباً سیم ہیں کافی زبادست قسم قریبائی سے ویڈیو انٹرکو آج کرنا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزاری شکر آپ نے ابھی تک مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں سو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس دیوائیس کے لوکو ڈیجائن کو لے کر بات کرتے ہیں جو کہ کافی جیدہ ایمپورٹنس رکھتا ہے تو سب سے پہلے جو اس دیوائیس کا بیک کیمرا لے آؤٹ ہے وہ کافی زبردست قسم کا ہے Y51 اس جیسا کیمرا دیکھیں کو مل جائے گا ٹرپل کیمرا سیٹ اپ ہے جس میں 48 میکا پکزل کا مین سینسر ہے اور جو دوسرا سینسر ہے 13 میکا پکزل کا اور میکرو سینسر 2 میکا پکزل کا الٹرہ وائیڈ آئیسنگ 13 میکا پکزل کا یہاں پر دیا گیا ہے بیک کی اگر میں کیس کی بات کروں تو پلاسٹک کیس ہے اس کے لاؤں تو سب بیک پر کوئی فنگرپرینٹ نہیں ہے اس دیوائیس میں جو فنگرپرینٹ ہے وہ سائیڈ ماؤنٹڈ ہے جی ہاں اور یہاں پر اگر میں بات کروں اس دیوائیس کو لے کر تو یہ ایک ایسا دیوائیس ہونے والا ہے جو کہ آئی تنگ اس رینج میں اور اس کٹیگری کے بہت سائی دیوائیس جو ہیں اس سے پہلے لاؤنچ ہو چکے ہیں پوکو ایم 3 اور ریڈ می نائن تی تقریباً یہ جو دیوائیس ہے نا یہ سیم سپیکس اور سیم پرائس آپ کو جو ہیں پروائیٹ کرتے ہیں میں اس دیوائیس کی سپیسکیشن کو لے کر بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو دیوائیس ہے اسی لیول کے ایک دیوائیس ہے میڈ رینج کے اندر آتا ہے یہ دیوائیس اگر میں فرنگی بات کروں تو وارڈر آپ نے ہو جی دیکھنے کو مل جائے گی جس میں 13 میکا پیجل کا جو کیمرا ہے وہ فٹ کیا گیا ہے بائی دوائیس میں جو ڈسپلے دیا گیا ہے IPS LCD پینل ہے یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دیوائیس ہے یہ ریڈ می نائن ٹی جیسا ہی ایک دیوائیس ہے جس میں سیم دو سیم سپیکسکیشن دی گئی ہے تو وہاں پر ہمیں 720 کے پکزل نہیں دیکھنے کو ملے تھے وہاں پر 1080 کی ریزولوشن تھی تو سیم چیز یہاں پر بھی ہے 1080 کی پکزل ریزولوشن دیکھنے کو مل جائے گی IPS LCD پینل ہے سائیڈ ماؤنٹڈ فنگرپرینٹ ہے اور 1080 کی پکزل ریزولوشن ہے اگر میں ریم ایڈرینٹ کی بات کروں تو یہاں پر 4GB RAM 128GB میموری والا سنگل ویرینٹ آئے گا یہاں پر 4GB RAM 64GB میموری والا ویرینٹ بلکل بھی ہم اسپیکٹ نہیں کرتے اس کا ریزن جے ہے کہ اس سے پہلے V4 نے ابھی ریسنٹلی ایک دیویس لاؤنچ کیا ہوا ہے Y20 جو کہ 4GB RAM 64GB میموری کے ساتھ ہے چپسٹ کے اگر میں بات کروں تو اس ٹائم پر میڈ رہے ہیں اسے ٹائم پر میڈ رہے ہیں کہ جتنے بھی موبائلز آنے ہیں میڈ رینج کے اندر ان میں Snapdragon 662E انہوں نے فیٹ کر دینا ہے اور بھائی اس سے اوپر بھی جاو MediaTek کا G70, G80, G90 کوئی گیمنگ چپسٹ لگا لو یا Snapdragon 720, 710 اس طرح کا کوئی چپسٹ لگا لو جو کہ گیمنگ کے لیے اچھا ہو سمارٹ پھون میں پرفارمنس ہو میں نے دیکھا ہے کہ 2021 میں ابھی تک کوئی بھی گیمنگ سمارٹ پھون وہ نہیں آیا نہ ہی انٹروڈیوز ہوا ہے نہ ہی کچھ leaks آئے ہیں خاص کر کے Vivo میں Realme میں ساتھ میں جتنے بھی ڈیوائسز آ جاتے ہیں Snapdragon 662 Snapdragon 460 تو یہی چپسٹ ان ڈیوائسز میں لگایا جا رہے ہیں ایون کہ Vivo Y51S میں بھی Snapdragon 662 کا چپسٹ ہے وہاں پر تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھائی کوئی اچھا چپسٹ ہونا چاہیے تھا اگر میں Vivo V20 ایسی کی بات کروں 46,000 پرائز ہے وہاں پر بھی Snapdragon 662 ہے تو یہ چیز مجھے تھوڑی سی بری لگتی ہے برینڈز کی ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک سساس چپسٹ لگا لو ڈیوائسز میں اور لوگوں کو پاگل بنا دو ریم آپ بھلے ہی آنچ چی بھی کر دو کوئی نہیں پوچھے گا لوگ بولیں گے بھائی ریم اس دیوائسز کی زیادہ ہے تو یہ دیوائس چالیسزار روپے میں ٹھیک ہے ریم میں نے آپ کو پہلی پیتا ہے ریم میں این چیز نہیں ہے میں این چیز ڈیوائسز کا چپسٹ ہے تو Snapdragon 662 کا اس دیوائسز میں آپ کو چپسٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور آلکہ میں پرفارمسز کی بات کروں تو ویو وی پیفتی ون میں یوز کر رہا ہوں سیم تو سیم آئی چنگ وہی پرفارمسز ہے اور اس کٹیگری کی جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وی پیفتی ون ایس آگیا ویو ایس ون پرو آگیا وی پیفتی ون آگیا اس کے علاوہ ریڈ می نائن ٹی آگیا پوکو ایم تھری آگیا یہ جتنے بھی ڈیوائسز ہیں یہ سارے سارے پرفارمسز میں سیم ہے آپ کو یہی پرفارمسز پروائیڈ کرے گا اگر میں بیٹری کی بات کروں تو پانچہزار امیچ کی بیٹری ہے نارمل ہے دوہزار بیس میں بھی ہمیں یہی سب کوئی جیکنگ کو ملا اور ہر آورل کو فاس چارجنگ ہے اس میں کسی کسی میں کوئی چین نہیں ہے ہاں فاس چارجنگ یہاں پر تھوڑے کم بجٹ میں آپ کو دیکھیں گے مل جائے گا اگر میں پرائیس کی بات کروں تو ایکسپیکٹڈ پرائیس جو ہے وہ تیس سار روپے آ رہی ہے بٹ ویوو کا پتہ نہیں چلتا باس ٹیم پرائیس وہ زیادہ بھی رکھ دیتے ہیں اور باس ٹیم کم بھی رکھ دیتے ہیں جیسے کہ ویو ٹیم ٹی ایسی کی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بھائی چالیس بیتالیس کے بجٹ میں ہوگا فورٹیز ایکس تاؤزرن کا اس سے پہلے ایس ون پرو تقریباً آئی تنگ وہی سپیکس تھے وہی ڈسپلی تھا بٹ اس کی پرائیس چالیس ہزار روپے تھی اور اس کی فورٹی سیکس ہے تو مجھے اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی بائی دوئے اگر میں ڈیوائس کی بات کروں ڈیوائس کیسا ہے گیمنگ کے لیے کیسا ہے پرفارمنس کیسا ہے یہ گیمنگ ڈیوائس نہیں ہے پرفارمنس کے حساب سے یہ ایک اچھا لونگ لائف پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کرے گا اوورال اس کی پرائیس جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 29 سے 20,000 روپے کے بجٹ میں اسپیکٹر پروائیز کی آ رہی ہے اگر میں بات کروں تو اس ڈیوائس کی ریلیس ریٹ کو لے کر تو ویوو نے ریسٹلی بہت دارے مارڈلز کو لاؤنچ کیا ہے اور ویوو مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے تقریباً ہر 10, 15, 20 زن کے بعد اپنا نیا مارڈل جو ہے انٹریڈیوز کر دیتا ہے قوالٹی تو پہلی جیسی ان کی رہی نہیں ہے اگر میں ویوو کے نیو اپکمنگ فون کی بات کروں تو ہر نئے دن ان کا نیا مارڈل جو ہے وہ انٹریڈیوز ہو جاتا ہے بہت جلد آپ کو یہ پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اگر میں بات کروں تو تقریباً فروری کے مہینے جو مجھے کون بکس میں ضرور بتانے ہے آئی آج کی بیڈ آپ کو پسند رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے تک مارکیٹ چینل سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن کو دبا دیں اور اگر آپ کوئی کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں کچھ ایسی چیزوں میں پڑ گیا ہوں جن میں یہ سمجھ تھا کہ اب بہت مشکل ہے لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کروں گا آئیو پاس کی بود آپ کو پسند لیو کی اپنا خیار رکھ رکھئے گا ملتے ہیں اگر سوڈیو میں تب تک کے اللہ حافظ